اسلام علیکم ناظرین سی سینس ٹیم میں خوشاندید ناظرین ہمیں گردو پر ہینگ ٹینک سیونٹی سیون کے پاس موجود ہیں اور یہ سمندری جہاز جو کہ پاکستان سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رخ بالکل کلیفٹن کے سائل کی جانب ہے اور ہم بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ہم تو اس کو الویدہ کھیو چکے تھے گودشتہ دن یہ سمندر کی طرف روا دوا تھا اور تقریباً چار سو میٹر کا فاصلہ بھی تے کر چکا تھا اور آپ کو ہم دیکھاتے ہیں کہ گودشتہ دن اس کا روخ دیکھیں یہ یہ پوزیشن پہ آ گیا تھا اور اس کو بارچ کی مدد سے کینچا جا رہا تھا ٹک بوٹ ہارمینی بھی سمندر کے درمیان موجود تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کپنی آیان ان کو اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ بھی ہمیں اپ ڈیٹ دے چکی تھی کہ اب آپریشن تقریباً کامیاب ہو گیا ہے اور اس کا اب نکلنے میں کوئی قسم کی دشواری نہیں ہے لیکن آج پھر ہم اس کی صورتحال کچھ عجیب دیکھ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اور اداروں کے لیے اور اس کے لیے کام کرنے والا والی کپنی کے لیے ایک پریشانی کا باعث بینا ہوا ہے اور ہیمٹنگ سیوٹی سیون شاید توت نامی توفان کا انتظار کر رہا ہے یعنی لوفر توفان کا انتظار کر رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہائیٹ آئٹ کا آج آخری دن ہے اور اگر آج یہ آپریشن مکمل نہ ہو سکا تو اگلی ترائی تقریباً آٹھ سپتمبر کو کی جائے گی کیونکہ نیکس جو ہائیٹ آئٹ کے دن آ رہے ہیں وہ آٹھ سپتمبر کو سجس کیا جا رہے ہیں فیلحال یہ ادارے کے لیے اور کیپیٹی کے لیے اور جو کپنی اس کو نکالنے کا کام سر انجام دے رہی ہے اس کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے اور یہ پریشانی کا باعث ہے پاکستان کے لیے کہ آخر کب تک اس جہاز کو یہاں سے روانہ کیا جا سکتے ہیں جہاز یہاں سے نکلنے کے بعد برد پر جائے گا اور وہاں پر اس کی مکمل چیکنگ ہوگی اس کا فٹنس سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا کہ آیا یہ مدید سفر کے قابل ہے یا نہیں اور ان تمام اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تمام ادائیگی جہاز کے مالک کو کرنے ہوگی تب تک یہ کیپیٹی کی تحویل میں رہے گا دیکھتے رہیے اسی سنس ٹی وی اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے بہت شکریہ